آزادی مارچ کے متوالوں ناموس رسالت کے جانساروں عقیدہ ختم نبومت کے محافظوں پاکستان کی بقاہ اور سلامتی کے لیے جان سے گزرنے والوں میں آپ کے اس جذبے کو آپ کے ولولے کو اور آپ کے عزم کو سلام پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستو آپ نے گزرشتہ نو مہینوں میں پندرہ ملین مارچ کیے اور جس امن آرشتی کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہمارا کارکن پرامن ہے اور پاکستان کے امن کو سب پر مقدم رکھتا ہے سب تاریخ سے ہم کراچی سے چلے ہیں یہ کاروان کوئٹہ سے چلا ہے اور آج لاہور پہنچا ہے اس پورے راستے میں سفر کے تمام براہل میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ اس عزیم حجوم کے باوجود راستے میں کسی انسان کو خراش تک نہیں آئی ہر شہری پرسکون ہے اور راستے میں جہاں جہاں ہم آئے اور ہر شہر میں جس ملولے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا گیا اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس آزادی مارچ کو پاکستان کے ہر شہری کی حمایت حاصل ہے راستے میں جن لوگوں نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے جن سیاسی جماعتوں نے اس کاروان کو خوش آمدید کہا ہے میں ان کو اس آزادی مارچ میں شامل دصور کرتا ہوں اگرچہ ان کے حالات ان کو ہمارے ساتھ چلنے میں آمادہ نہیں کر سکے ہیں ہر آدمی کی کچھ حالات ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو آزادی مارچ کا حصہ بنایا اور وہ گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ آزادی مارچ کا حصہ پتور ہوں گے میرے محترم دوستو ہمارا جو گنیازی مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو جو الیکشن ہوئے پاکستان میں اس میں بدترین دھان دی ہی تھی ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ایک مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خلیفہ وقت چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو اس کے خلاف بغاوت کرنا تو خروج کہلاتا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ شران جائز ہے میں نے کہا بھروش تب ہوتا ہے جب پہلے بیعت تو کی ہو ہم نے تو پہلے ہی دن سے اس کی بیعت نہیں کی ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں جس نے پہلے دن سے یزید کی بیعت نہیں کی اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے ایک اربراہ کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے میرے محترم دوستو ہم نے اول دن سے یہ موقف اختیار کیا کہ ووٹ قوم کی امانت ہے اس امانت میں خیانت کی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس ملک میں قوم کو یہ امانت واپس دلانا چاہتے ہیں میرے محترم دوستو ایک تو اس حکومت کی حیثیت یہ کہ وہ ناجائز ہے دوسری یہ کہ اب وہ ایک سال کے کارکردگی کی ملیات پر ناہل بھی ثابت ہوئی ہے آپ نے دیکھا سب سے پہلے پاکستان کے مذہبی حلقے نے اپنے گھر کا اظہار کیا ناموسی رسالت کے حوالے سے جب توہینی رسالت کے مرتقب لوگوں کو بے گناہ قرار دیا گیا اور باعزت طور پر ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا تو سب سے پہلے وہ وطوالے میدان میں آئے اور انہوں نے اس پر احتجاج کیا قادیانیوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اتمنان دلایا گیا کہ سن انیس سو تیہتر کے آئین کی اس شک کو ختم کر دیا جائے گا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ بات میں ایک ایسے موقع پر دہرا رہا ہوں جب ربی علیہ وآل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے طور پر دیکھا جاتا ہے عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج اس مرحلے میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے محترم دوستو متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقاکہ دارمدار معاشی استحکام پر ہوا کرتا ہے آج ملکی معیشت اس حد تک گر چکی ہے جس کا تذکرہ میرے محترم جناب ساجد میر صاحب تفسیر کے ساتھ کیا جب معیشت دوٹتی ہے تو پھر جغرافیہی نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں ملکوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے آج پاکستان کو انہوں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جب قوم کو اب پاکستان کی بقا کی جنگ لیم نہیں پڑے گی اور یہ آزادی مارچ در حقیقت اپنے وطن عزیز کی بقا اور اس کی سلامتی اور اس کی آزادی کا مارچ ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لیمیں میرے محترم دوستو ہمارے جو ڈاکٹرز لوگوں کی زخموں کا مسیحہ بنتے ہیں آج پشاور کی سڑکوں پر انہی کی زخموں سے خون بس رہا ہے سڑک پر پڑے خون میں لطبت تڑپ رہے ہیں اور اس حکومت کے مظالم کے خلاف اپنی چیخ و بکار اور آہ و بکار دنیا تک پہنچا رہے ہیں اس ملک کے میں یار اساتذہ اکرام آج انہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیتا جا رہا ہے یہاں تک کہ خواتین اساتذہ کو بھی گھسیتا گیا اور ان کے چہروں پر تپڑ مارے گئے کیا اس پاکستان میں ایک استاد کا یہ احترام رہ گیا ہے کہ اگر وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے اسلام آباد آتا ہے تو آپ کے ظلم کا نشانہ بنتا ہے آج تاجر ہڑتال پہ ہے پورے ملک میں تاجر برادری ہڑتال کر رہی ہے اس لیے کہ تاجر کے لیے کاروبار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں آج عام شہری مہنگائی کے ہاتھوں کر رہا ہے اور اگر تیس چالیس ہزار مہینے میں کمانے والا ہے تو وہ بازار سے اپنے گھر کا راشن حرید لے کے قابل نہیں رہا ہے میرے محترم دوستوں لوگوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے تجاوزات کے نام پر پچاس لاکھ سے زیادہ گھر گرا تو گئے ہیں لیکن کسی ایک گھر کا ایک اینڈ بھی ابھی تک نہیں رکھا گیا نوجوانوں سے کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک کرون نوکریہ دیں گے ایک کرون نوکری تو در کنار اب تک بیسے پچیس لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں اور کسی ایک کو نوکری نہیں ملی کہنے لگے پاکستان اتنا خوشحال ہوگا کہ لوگ باہر سے آ کر پاکستان میں نوکری مان لیں گے پاکستان میں اب تک کسی کو نوکری نہیں ملی باہر سے آئے ہوئے صرف دو آدمیوں کو نوکری ملی ہے ایک سٹیپ بینک کے گورنر اور ایک اف بی آئی کا چہر میں جو مغربی معیشت کے اور مغربی معیشت کے مفادات کے وفادار ہیں اور پاکستان کی معیشت کو مغرب کے ہاتھوں گروی رکھنا چاہتے ہیں آج ان لوگوں کو ہمارے اداروں پر مسلک کر دیا گیا ہے آئے روز معیشت گرتی چلی جا رہی ہے ایسے حالات میں ہم تاجر کے مطالبات کی بھی حمایت کرتے ہیں اس کے کرب کا ہمیں احساس ہے آج کاروباری تب تو پریشان ہے پیداواری صلاحیت پاکستان کی ختم ہو چکی ہے افراد زر پڑ چکا ہے آج کا یہ آزادی مارچ یہ پاکستان کے ہر مظلوم طبعے کی آواز ہے آج یہ پوری قوم کے اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیموں اور ان کے کارکنوں اور ان کے افراد کے جذبات کا ترزمان ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کا ہر طبقہ آج اس آزادی مارچ کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے اور اپنی امید ہی حصتے وابستہ کر رہا ہے میرے مہدرم دوستو یہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور انشاءاللہ والعزیز اسی جذبے سے ہم آگے بڑھیں گے میں پاکستان مسلمی قنون کا بھی پاکستان بیپرس پارٹی کا بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بھی اور عوامی نیشنل پارٹی کا بھی اور ہمارے پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی جمعیت اور رمائے پاکستان نیشنل پارٹی اور قومی جمہوری پارٹی تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آزادی مارچ سے وابستگی کا اعلان کیا ہے اور اس کو ایک قومی آواز کی شکل دی ہے آج آزادی مارچ کی صورت میں پوری قوم ایک پیج پڑھیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی میاں نواز علی صاحب کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اللہ تعالی آصف علی درداری صاحب کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے ہم ان کو جلد از جلد جیل کی صراحوں سے باہر عوام کی صفوں میں دیکھنا چاہتے ہیں احتساب کے نام پر سیاستدانوں کو پس زندان دکیل نہ اب یہ ڈراما بند ہونا چاہیے مزید ایسے ڈراموں کی اب اس ملک میں گنجائش نہیں ہے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اگلے سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر میں زندہ دلانے لاہور کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جس نے گزرست سالی رات جاگے گزاری اور ہمارا استخدار بہرحال ہم انشاءاللہ اب روانہ ہوتے ہیں دعا سفر پڑھ لیجئے اور اللہ کا نام لے کر اگلے سفر کا آغاز کیجئے وآفر زعوانہ وآفر زعوانہ وآفر زعوانہ وآفر زعوانہ وآفر زعوانہ